خزور سے خبر ہے جہاں پر ڈھائی ماہ قبل قتل ہونے والے تاجر کے لبائیقین قاتلوں کی عدم گرفتاری پر احتجاج کر رہے ہیں مظاہرین نے رکابٹیں کھڑی کر کے فیروسپور روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دی ہے بات کرتے ہیں نمائندہ ہم نیو سلیم بلوچ سے سلیم کیا آپڈیٹس ہیں جی بالکل جی یہ مظاہرین پچھلے تین گھنٹوں سے فیروسپور روڈ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے ان کا جو رشتہ دار عرفان نامی تاجر جو کہ ڈھائی ماہ قبل تین نامعلوم ملزمان نے اس کو فائرنگ کر کے گھر میں گز کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اس کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس مکمل طور پر تعاون نہیں کر رہی لیکن پولیس کا دوسری سائٹ پر یہ کہنا ہے کہ ہم نے تین مستبع ملزمان کو پکڑا ہے لیکن جب تک کسی چیز کو فائنلائز نہیں کیا جاتا تب تک کسی کو نامزت نہیں کیا جا سکتا دونوں طرف سے مکمل اپنے موقف کو دے رہے ہیں لیکن اس سارے معاملے میں جو سب سے زیادہ پرابلم سے نظر آ رہی ہے وہ عام عوام کو نظر آ رہی ہے کیونکہ پچھلے تین گھنٹوں سے فروسپور روڈ مکمل طور پر بند گیا اور مظاہرین پولیس کے خلاف سخت نارے بازی کرتے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے علی ملوچ بہت شکریہ